دنیا کے پانچ حیران کن خزانے ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگی بدل دی آپ نے بہت سی ایسی کہانیاں سنی ہوں گی جن میں لوگوں کو پرانے زمانے کے خزانے ملتے ہیں اور وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتے ہیں لیکن آج ہم حقیقی دنیا کے چند ایسے خوش قسمت لوگوں کا ذکر کریں گے کہ جن کو ملنے والے خزانے نے ان کی زندگی بدل دی نمبر ایک پر ہے بلیک آپل آج سے دس سال قبل آسٹریلیا میں بابی نام کا شخص تھا جو کان میں کام کرتا تھا یہ شخص خزانے کی خوش کرتا رہتا لیکن اس کو کچھ نہ ملتا ایک دن پیسوں کی سخت ضرورت پڑھنے پر اس نے اپنا تمام کھوڑنے والا سامان بیج دیا اس کی آخری دریافت پتھروں سے بھری ہوئی بالٹی تھی جس میں الگ الگ پتھر موجود تھے جب اس نے غور کیا تو ایک پتھر سب سے مختلف اور عجیب تھا اس نے اس پتھر کو تراشنا شروع کیا تو آخر میں اسے بلیک آپل نامی قیمتی پتھر نکلا جو تین سو چھے کہرات کا تھا یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اس نے یہ قیمتی پتھر بیالیس کروڑ ڈالر میں فروخت کر دیا نمبر دو پر ہے ریئر کوئنز سٹور کا مالک ایک فیملی کے گھر کی مرمت کر رہا تھا وہ گھر گزشتہ بیس سال سے بند پڑا تھا یہ گھر کی ریپیرنگ میں لگا ہوا تھا کہ اس نے دیوار میں ایک سراخ دیکھا پھر اس نے گھر کے مالک سے اجازت لی کہ کیا وہ یہ دیوار توڑ سکتا ہے گھر کے مالک نے اسے اجازت دے دی جب اس نے دیوار توڑی تو نیچے نایاب سکوں کا ڈھیر لگ گیا یہ پوری دیوار سکوں سے بھری ہوئی تھی دراصل اس گھر کا پرانا مالک اس دیوار میں سکے ڈالتا رہتا تھا سکے نکلنے کے بعد اس کو ان لوگوں نے دو کروڑ اکیاسی لاکھ ڈالر میں بیچ دیا بوٹ آف کارڈز یہ کوئی جوتا نہیں بلکہ یہ آج کا ملنے والا دنیا کا سب سے بڑا سونے کا ڈالا ہے اسے میکسیکو میں موجودہ عام آدمی نے دریافت کیا تھا یہ اپنے سستے میٹل ڈیٹیکٹر سے چیزیں کھوجتا رہتا ایک دن اچانک زمین میں جب یہ کھوج لگا رہا تھا تو اس کو یہ میڈل مل گیا جس کا وزن بارہ کلو گرام تھا اس نے اس کو چودہ گروڑ ڈالر میں فروخت کر دیا زیادہ تر خزانے میٹل ڈیٹیکٹر سے ہی تلاش کی جاتے ہیں لیکن دو ہزار چودہ میں سکوٹ لینڈ میں رہنے والی ایک شخص نے فصلوں میں کھدائی شروع کی تو انہیں ایک بہت بڑا خزانہ ملا ان کو سو سے زیادہ سونے کی چیزیں ملیں جس کی قیمت کرونو ڈالر تھی اور یہ خزانے کی دریافت سکوٹ لینڈ کی سب سے بڑی دریافت تھی اس کے بعد بات کرتے ہیں فیراری کی لاس انجلیس میں 1978 میں کچھ بچے باغ میں کھیل رہے تھے جب بچوں نے مٹی کھو دی تو ان کو دہات کا ایک ٹکڑا ملا جس پر بچوں نے مزید کھدائی کی تو نیچے 1974 موڈل کی فیراری دفن کی گئی تھی ان بچوں نے یہ خبر اپنے والدین کو دی اور والدین نے پولیس بلائی تو تحقیقات سے پتا چلا کہ اس کار کو چوری کر کے دفن کر دیا گیا تھا افسوس کی بات تو یہ تھی کہ ان بچوں کو کچھ نہ ملا اور کار کو مالک کے حوالے کر دیا گیا مالک کیلئے کار کسی خزانے سے کم نہ تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نگے بان